نمسکار میں پتہکار راج کمار اور آپ سب نے دیکھنا شروع کر دیا ہے ٹیل آر بوائن سمگلنگ اس شبت سے آپ پریچت بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ بوائن سمگلنگ ہے کیا جنہیں نہیں معلوم انہیں بتا دیں کہ بوائن سمگلنگ جو ہے پشووں کی تذکری یعنی کی گائے بیل وغیرہ ان کو جو ہے وہ لے جانا گپت طریقے سے یا چوری کے طریقے سے یا سمگلنگ کر کے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور جب انہیں پکڑا جاتا ہے اس کے بعد پولیس ان کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہے یہاں پر بتانے کی ضرورت ہے لیکن آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ بیٹے کچھ سالوں سے کیا آپ نے لینا ہے ہونڈا کا نیا ٹو ویلر کیا آپ کے پاس ہے ہونڈا کا ٹو ویلر کیا آپ کو جانا پڑتا تھا آج تک اپنے گھر سے سرویس کروانے دور پر اب آپ کے بدروہ میں ہے ہونڈا کا سرویس شو روم آپ کو کہیں دور نہیں آپ کے بدروہ کے ایدگا روڑ سیری بزار میں ہے ہونڈا کا ایتھو رائز تریدیو آٹوموبائل سرویس سینٹر آؤٹلیڈ ریجنسی ہونڈا اور شو روم آج ہی کونٹیکٹ کرے دے گے نمبرز ڈسٹرک ڈوڈا کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھگوہ سیوہ فانڈیشن اس چیز کو لے کر کام کر رہی ہے اور یہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ کہیں پر بھی چیزیں ہو رہی ہو کہیں پر بھی ڈوڈا کے اندر بوائن سمگلنگ ہو رہی ہو تو وہ ہمیشہ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پکڑیں اور پولیس کے حوالے کر دے مگر ڈوڈا کے علاوہ پورے جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پوری جمہو کشمیر کے اندر بوائن سمگلنگ جو ہے وہ ہوتی ہے ہر روز جو ہے آپ کسی نہ کسی نے اس پورٹل پر کہیں نہ کہیں ویب سائٹ پر جو ہے یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ آج پولیس کے ہاتھ لگی اتنی بڑی کامیابی بچائی گئی چالیس سے پچاس گائے آج جو ہے پولیس کے ہاتھ لگی کامیابی آج رامبن کے اندر جو ہے ایس ایس پی کے دوارہ کیا گیا اچھا کام آج کٹھوا کے اندر ہوا یہ کام آج دوڑا کے اندر ہوا یہ کام اس طریقے کی خبریں آپ روز دیکھتے بھی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خبریں ہو جاتی ہیں پولیس چیزیں پگڑ لیتی ہے لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے یہ نہ پولیس جو ہے اس کے بعد جانکاری دیتی ہے نہ ہی وہ لوگ جو گائے وغیرہ کو پولیس کے پولیس کو سورس دے کے پگڑواتے ہیں نہ ہی وہ اس کے بعد جانکاری لیتے ہیں کہ آخر اب اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جب ہم باتچیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا کہا جاتا ہے یا ایسا سننے کو ہمیں ملا کی گو تسکری پر کوئی بھی اتنے بڑے کانون یا اتنے سٹرونگ کانون جو ہے وہ نہیں بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے گو تسکر کو تم پکڑتے ہو اور اس کے بعد اسے اندر ارسٹ کر کر آپ رکھ پائیں بگوہ سیوہ فانڈیشن کے اگر ہم بات کریں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے گو تسکروں کو پکڑ کر پولیس کو ہینڈ آور کرتے ہیں پولیس جو چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی اسے جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے اور گھر بیج دیتی ہے تو کیا فائدہ ہوا کیا اس طریقے سے اس کرائم کو روکا جا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ضرور کمنٹ میں جو ہے کمنٹ کر کے بتائیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اب گرمیوں کا موسم جو ہے آ چکا ہے جتنے بھی ہمارے تمام وہ لوگ جو پہاڑوں پر پشو کو لے کر جو ہے وہ جاتے ہیں یا پہاڑوں پر بیڑ بکریاں لے کر جاتے ہیں تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اب وہ سینیریو جو ہے جب مکشمیر کے اندر شروع ہو چکا ہے اسی بیچ اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گائے وغیرہ کو لے کر جو ہے پہاڑوں کی اور جائیں گے اور پہاڑوں پر چرائیں گے گاؤں کے لوگ اپنی پاس جو ہے کہ گائے ہے ایک ایک بیل ہے وہ بھی ان کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ جائیں چرائیں اور باقی سیزن پر آ کر جو ہے ان کے پشو ان کی گائے انہیں مل جائیں اور ہیلتھ کے کشیتر میں اپنا کریہ بنانا چاہتے ہیں جی ڈی گوین کا ہیلتھ کے ایک ایک ایڈمی جنگو لائے آپ کے لیے ایک سنیرہ موقع ہیلتھ کے کشیتر میں کریہ بنانے کا تین مہینے سے لے کر چوبیس مہینے تک کی میڈیکل کشیتر سے جڑی کورسیج جو دیں گے آپ کو سو پرتشک نوکری سہائیتہ اور بڑے بڑے ہسپٹلز میں کام کرنے کا موقع آج ہی دیئے گئے نمبرز پر کال کریں اور اپنا ڈریم کریہ چنے لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا ایسا ہے کہ یہاں سے ایک شخص اپنے ساتھ چالیس پچاس گائے لے کر جو ہے ٹھیک ایڈمیسٹریشن سے ریجسٹریشن کروا کر جو ہے وہ پہاڑوں پر لے کر جاتے ہیں لیکن ہوتا اس میں ایسا ہے کہ جب واپسی کے اور لے کر آتے ہیں تو اس شخص کے پاس اس میں سے صرف دس پرتیشت مال اس کے ساتھ میں ہوتا ہے باقی کی جو گائے ہیں باقی کے جو پشو اس کے ساتھ میں تھے وہ کہاں گے نی ایڈمیسٹریشن جو ہے ان سے پوچھتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کو بتاتے ہیں اور اسی لیے مجھے لگا کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اتنا سا ہے کہ پھر سے وہ موسم آ گیا ہے کہ جب اب ہمارے یہاں پر پشووں کو پہاڑوں کی اور لیا جائے گا بیڑ بکریوں کو پہاڑوں کی اور لیا جائے گا لیکن اس میں جو مکھیا کارن اس ویڈیو کو بنانے کا ہے وہ ہے کہ یہ جو لوگ جو تذکری کرتے ہیں ان پر جو ہے کہیں نہ کہیں شکنجہ جو ہے وہ کسنا پڑے گا اور سرکار کو چاہیے کی سخت نیم سخت قانون جو ہے اس پر لے کر آئیں تاکہ کوئی شخص جب ایک بار اس طریقے کا گیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس پر کاروائی ہو جسے چار لوگ سیکھیں اور انہیں معلوم ہو کہ اس کام یا یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا ہے یہ کام اگر ہم کریں گے تو بلکل پکڑے جائیں گے اور پکڑنے کے بعد کیا ہوگا وہ صاف لفظوں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے اور وہی جو ہے آپ دسٹک ڈوڑا کے اندر بھی چیزیں ہو رہی ہیں اور دسٹک ایڈمیسریشن پھر سے جو ہے اس بار انہیں پرمیشن تو دے دے گی کہ آپ جائیے آپ جو ہے لے کر جائیں پہاڑوں پہ جائیں اور یہ موسم جو یہ چھے سے ساتھ مہینے کا رہے گا یہ بیتا کے جو ہے آپ واپس آئے لیکن دسٹک ایڈمیسریشن کو چاہیے کہ اس پر بھی ایک کڑا قانون بنے کہ کیا جس شخص نے یہاں سے گائے پہاڑ پر لے کے گئے اور اس کے بعد ان گائےوں کے ساتھ کیا ہوا کیا انہوں نے کسی کو بیچ دی اگر بیچ دی تو ان کے پاس کیا پروف ہے اور اگر کسی نے خرید بھی لی کیونکہ ایسا بھی نہیں کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ چیزیں لے رہے ہیں ہم اسے بیچتے نہیں ہیں بیچتے ہیں کیا بیچنے کے بعد جو ہے وہ گائے ابھی بھی شرکشت ہے تمام لوگوں کو کیا لگتا ہے اس پر بھی جو ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ہماری طرف سے جو ہے یہ اینیوویٹیو آئیڈیا جو ہے ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن کے لیے ہے کہ ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن جب بھی ریجسٹریشن کر کے یہاں سے گائے جو ہے پہاڑوں کی اور بیچتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو ضرور ان سے پوچھا جائے یا اگلے سال جب وہ پھر سے پرمیشن لینے آتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ جناب پت میں علاقات ہوئی ہے ایڈمیسٹریشن اگر وہاں پر اس میں کہیں پر بھی بندہ کلفریٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر سخت کاروائی جو ہے وہ کی جانی چاہیے اس کے علاوہ گائے اوپر جو ہے وہ جیو ٹیگنگ جو ہے ان کے ساتھ کی جاتی ہے لیکن پھر بھی بہت ساری ایسی گائے ابھی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن کے ساتھ جیو ٹیگنگ کی ہی نہیں گئی ہے یعنی کہ وہ ابھی بھی illegal ہے ان کی کوئی counting نہیں ہوئی ہے انہیں کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں سے بھی کہیں لے جا سکتا ہے پہنچا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے گا دیجئے راجکمار کو ازازت بنے رین ٹیل آر کے ساتھ جائے ہند جائے وارت انکلاب زندہ باد